ایمکی ایم لندن کے مرکز نائن زیرو سے اسلحہ برامگی سے مطالق کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ نے رینجرز سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماع کے نمائندے ارفانل حق سیرفان بتائیے گا اس سماعت کا احوال جی ایرم گیارہ مارک دوہزار پندرہ کو نائن زیرو پر چھانپہ مارا گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں اصلہ برامد ہوا تھا موقع سے فیصل شبدیر فیصل موٹا عبید کیٹو سمیت مطالق دہشت گردیوں کو گرفتار کیا گیا تھا انتدازے دہشت گردی عدالت نے آج سے گیارہ سال تک کی سزائیں مجرموں کو سنائی تھی غیر کانونی اصلہ رکھنے کے اجزام میں سماع ملزمان نے گیارہ ملزمان نے اپیل دائر کر رکھی حسن نائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف آج عبید کیٹو کو پیش کیا گیا عبید کیٹو نے عدالت سے مولد طلب کی اور یہ سزا کی کہ اسے وکیل مقرر کرنے کے لئے مولد دی جائے دیگر ملزمان کے مختلہ عدالت میں موجود تھے عدالت میں عبید کیٹو کو وکیل مقرر کرنے کی مولد دی ہے اور سماعات ملتوی کرتے ہوئی ہدایت کی ہے کہ اندر سماعات قبل اب وہ اپنا وکیل مقرر کرنے جس کے رینجرز کے پورسیکیوٹر کو عدالت میں نوٹس چاری کر دی ہیں کیونکہ آج وہ عدالت میں موجود نہیں تھے عدالت کو بتایا گیا کہ رینجرز ایڈانی سے یہ مقدمہ چلایا گیا تھا اس لئے رینجرز کے پورسیکیوٹر کو نوٹس چاری کر جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ الفانل حق آپ کا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام کتب آن لائن دیکھتے رہیے سماعات